وَالطُّهُرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّتِ الْحَيْزِ فَهُوَ كَدَّمِ الْمُتَوَالِي قَالَ هَذِهِ اِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجْهُهُ أَنَّ اسْتِعَابَ الدَّمِ مُدَّتَ الْحَيْزِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهُ وَآَقِرُهُ كَنِّ صَابِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ گزشتہ سبق میں حیث کے مسائل شروع ہوئے تھے اور آپ نے پڑھا کہ حیث وہ خون ہے جو ہر ماہ عورت کو آتا ہے اور اس کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے اور حیث کے ایام میں عورت اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ان ایام میں البتہ روزے کی قضا کرنا پڑے گی جبکہ نماز کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں بھی اور اسی طرح ان ایام کے اندر خامند اس سے صحبت نہیں کر سکتا اور وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی وغیرہ بھی یاد رکھئے ایام حیث کے اندر عورت کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں اور اگر کوئی استانی ہے اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے میں نے بتلایا تھا وہ کیا کرے کہ دو دو تین تین لفظ جدا جدا کر کے پڑھائے پوری آیت نہ پڑھے بھئی پوری آیت نہ پڑھے اور نصف آیت بھی اگر کسی چھوٹی آیت کے برابر ہوتی ہے تو نصف بھی نہ پڑھے بس یہی بہتر طریقہ دو دو تین تین لفظ پڑھائے بھئی اور اس میں پھر یاد رکھئے صرف قرآن کی تلاوت منع ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی باقی ذکر و اذکار عورت کے لیے جائز ہیں بھئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اسی طرح درود شریف وغیرہ یہ سب چیزیں وہ پڑھ سکتی ہے بھئی سب چیزیں پڑھ سکتی ہے اور علماء نے فقہہ نے لکھا ہے کہ ایام حیث کے اندر مستحب یہ ہے عورت کے لیے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو کر کے کچھ دیر مسلح پر بیٹھ جایا کرے اور کچھ نماز کے بقدر کچھ ذکر وغیرہ کر لیا کرے تاکہ وہ نماز کی عادت چھوٹنے نہ پائے بھئی چھوٹنے نہ پائے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اس کی عادت برقرار رہے تو اس وقت پھر وضو کر کے اور پھر مسلح پر بیٹھ کر کچھ دیر ذکر وغیرہ کر لیا کرے بھئی وَتْطُحْرُ اِذَا تَخَلَّلَا آج توہرِ متخلل کا مسئلہ ہم پڑھیں گے بھئی توہرِ متخلل یاد رکھیں یہ توہر جو ہے توہر پاکی کا زمانہ دو حیضوں کے درمیان جو پاکی کا زمانہ ہے اس کو توہر کہتے ہیں اور پھر اس میں تفصیل یاد رکھیں آگے یہ آپ کو بتلائیں گے بھی کہ توہر کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں تو یہ جو توہر ہے اگر کم سے کم پندرہ دن ہو تو اس کو توہرِ صحیح کہیں گے توہرِ صحیح لیکن اگر یہ پاکی کا زمانہ پندرہ دن سے کم ہو جائے مثلا چودہ دن کا ہوا یا بارہ دن کا ہوا یا دس دن کا ہوا تو یہ توہرِ فاسد ہے بھئی فاسد اور یہ ہے توہرِ متخلل سمجھ میں آیا بھئی یہ توہرِ متخلل ہے یہ جو توہرِ فاسد آیا اور اس کا حکم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جاری خون کی طرح ہے مثلا بھئی ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا پھر آٹھ دن اس نے خون نہیں دیکھا بھئی اور پھر ایک دن خون دیکھا تو یہ سارا جاری خون کی طرح ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا عورت کو دس دن مسلسل خون آیا توہرِ متخلل کس کی طرح ہے بھئی جاری خون کی طرح بھئی حیث کے مسائل اچھی طرح سمجھ لیجئے آگے اتنی تفصیل نہیں آئے گی بھئی تو یہ ہے توہرِ متخلل بھئی توہرِ متخلل اور یوں سمجھا جائے گا بھئی دیکھا تو اس نے خون صرف پہلے دن اور دسویں دن اور درمیان کے آٹھ دن خون آیا ہی نہیں لیکن کیا سمجھا جائے گا اس کو کس طرح سمجھا جائے گا گویا دس دن مسلسل خون اسے آیا بھئی مسلسل خون آیا اور یہ سارے بیچ کے ایام بھی شامل ہیں تو دس دن خون آیا اور حیث کتنا دس دن کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا حیث کی داکسر مدت دس دن ہے دس دن کا بھی حیث ہو سکتا ہے تو اس سارے کو حیث شمار کیا جائے گا اس سارے کو کیا شمار کریں گے حیث شمار کریں گے یہ ہے طہرہ متخلل اور اگر وہ پاکی کا زمانہ پندرہ دن کا ہوا تو پھر یہ بہتے خون کے حکم میں نہیں ہیں بلکہ یہ پاکی ہی کا زمانہ ہے اور پاکی کے زمانے میں تو عورت پر نماز روزہ وغیرہ یہ ست چیزیں لازم ہوتی ہیں تو ان ایام میں بھی وہ چیزیں لازم ہوں گی بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی چلیے اور وضاحت میں کر دیتا ہوں یاد رکھئے یہ حیث میں ہر عورت کی عادت مقرر ہوتی ہے مثلا ایک عورت ہے ایک مہینے چھ دن خون اس نے دیکھا تو اگلے مہینے بھی اسی طرح ہوگا چھ دن ہی اس کے حیث کے ہوں گے اس سے اگلے مہینے بھی اس کے چھ دن اسی طرح حیث کے ہوں گے بھئی یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ان کو علم ہوتا ہے بھئی تو کسی کو چار دن ہے اس کے عادت کسی کے پانچ دن کسی کے چھ دن بھئی اور آپ پڑ چکے کم سے کم مدت کتنی ہے اس کے دن دن زیادہ سے زیادہ کتنی ہے دس دن ہے تو اس کے درمیان کی کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے عورت کی اور یہ عموماً جیسے عادت ہوتی ہے اسی کے مطابق آتا ہے لیکن بعض اوقات عادت بدلتی بھی ہے مثلا ایک عورت ہے اس نے وہ ہر مہینے چار دن حیث کی عادت ہے اس کی چار دن خون آتا ہے لیکن ایک مہینہ ایسا آیا کہ اس نے پانچ دن خون دیکھا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ چار دن حیث کے اور ایک دن استحاضہ کا بلکہ یوں کہیں کہ اس کی عادت بدل گئی جب تک وہ خون تین اور دس کے درمیان ہے تو کہیں گے عادت بدل گئی اس سے اگلے مہینے فرض کرو اسے سات دن خون آیا پھر کہیں گے ہم کہ اس کی عادت بدل گئی یہ سات کے سات دن کیا ہیں حیث اس سے اگلے مہینے اسے دس دن خون آیا تو کیا کہیں گے ہم کہ اس کی عادت بدل گئی تو چاہے عادت کبھی بدلے چاہے ہر مہینے ہی بدلتی جا رہی ہے لیکن جب وہ تین اور دس کے درمیان ہے اس کو کیا شمار کریں گے حیث شمار کریں گے سورت سمجھ میں آگئی اور اگر یہ خون دس دن سے بڑھ جائے پھر سمجھ جائیں گے یہ استحاضہ ہے یہ کیا ہے زائدہ اب ایک عورت کی عادت ہے تو یہ جب دس دن سے بڑھ گیا تو آپ یہ نہ کہیں دس دن حیث کے اور مثلا باقی زائد دن استحاضہ کے بلکہ اس عورت کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا مثلا اس عورت کی عادت تھی پانچ دن کی تو وہ پانچ دن اس میں سے حیث شمار ہوگا اور باقی سارے کیا شمار ہوں گے استحاضہ شمار ہوگا سورت سمجھ میں آئی تو پانچ دن حیث کے پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا لہٰذا یہ پانچ سات دن جو اوپر ہوئے ان میں خون آ رہا تھا اور اس میں اس نے نمازیں وغیرہ نہیں پڑی تھی جب دس سے اوپر چلا گیا اب پتہ چلا کہ استحاضہ ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا احتمال تھا دس پہ ہی رک جائے دس پہ ہی رک جاتا تو سارے کیا شمار ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں عادت بدل گئی لیکن جب دس سے اوپر چلا گیا پتہ چلا استحاضہ ہے بھئی تو اب پچھلے عادت کو دیکھیں گے پچھلے عادت کو اور عادت تو کتنی تھی پانچ دن تو پانچ سے جو زائد دن ہیں ان میں ان کی نمازیں بھی اس کے ذمہ ہیں لہٰذا دس سے اوپر ہوتے ہی کیا کر لے غسل فوراں کر لے اور اب نمازیں پڑھنا شروع کر دے استحاضہ کا جیسے آگے بیان بھی آئے گا اس کے مطابق بھئی ہر وقت کے لئے الگ وضو کرے گی اور پچھلے نمازیں جو رہ گئیں پانچ دن تو ہے پانچ دن جو تھا اس نے نمازیں نہیں پڑھیں حیث سمجھ کر لیکن وہ تو کیا نکلا استحاضہ معلوم ہوا تو ان کی بھی اس کے ذمہ خضا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی ایک عورت ہے اس کو ہر مہینے مثلا چار دن حیث آتا ہے چار دن پھر ایک مہینہ اس کو آٹھ دن حیث آیا اس سے اگلے مہینے خون جاری ہوا دکھ دن سے اوپر چلا گیا تو اب کیا کریں گے پرانی عادت کو دیکھیں تو کتنا ہے چار پچھلے مہینے کی عادت کو دیکھیں تو کتنا ہے آٹھ دن یاد رکھئے پھر اس میں صرف پچھلے مہینے کو دیکھیں گے اس سے پیچھے کو نہیں دیکھیں گے پچھلے مہینے میں اس کو خون کتنا تھا آٹھ دن ہم کہیں گے آٹھ دن جب آیا تھا ہم نے اسے کہا تھا عادت بدل گئی کیونکہ دس کے درمیان ہے تین اور دس کے درمیان لہٰذا اب اس مہینے تو دس سے بھی اوپر چلا گیا معلوم ہوئے استحاضہ ہے زائد لیکن کتنا استحاضہ اور کتنا ہے پچھلے مہینے میں کتنا تھا آٹھ دن تو اس میں سے بھی آٹھ دن ہے اس کے شمار ہوں گے اس سے اگلے دن جو ہیں وہ استحاضہ کے شمار ہوں گے مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی اب توہر متخلل آیا بھئی توہر متخلل میں نے بتلایا کہ جاری خون کے حکم میں ہے جاری خون کے حکم میں یہاں ایک قول مطن میں ذکر ہوگا اور ایک قول آگے شرعہ کے اندر صاحبِ ہدایہ ذکر کریں گے تو جو شرعہ کے اندر صاحبِ ہدایہ ذکر کریں گے اسی پر عامل کرتے ہیں فقہہ مفتی حضرات کیونکہ اس میں آسانی ہے آسانی آسانی اس کے مطابق یاد رکھئے کہ انہوں نے بتلایا اقل یہ آگے آپ کو بلکہ بتلائیں گے اقلِ توہر جو ہے وہ پندرہ دن کا ہے پندرہ دن سے اگر توہر کام ہوا تو اس کو یہ توہر متخلل ہوگا اور یہ سارا کس کے حکم میں ہوگا جاری خون کے حکم میں ہوگا لہٰذا ایک عورت نے ایک ہر مہینے اس کی عادت ہے مثلا پہلی تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک یہ اس کے حیث کے ایام ہیں اب اگلا مہینہ جب آیا تو پہلے تاریخ کو اس نے خون دیکھا ایک دن پھر چودہ دن خون نہیں دیکھا چودہ دن پھر اس کے بعد ایک دن اس نے خون دیکھا تو کیا سمجھا جائے گا یہ بیچ میں توہر آیا یہ توہر متخلل ہے بیچ میں آیا ہے دو خونوں کے اور یہ توہر فاسد ہے اور یہ کس کے حکم میں ہے جاریخ جاریخ گویا یوں سمجھا جائے گا ایک دن پہلا چودہ دن بیچ کے اور ایک دن آخر کا کتنے دن ہو گئے سولت گویا اس عورت کو سولہ دن مسلسل خون آیا ہے یوں سمجھا جائے گا بھئی مسلسل اب حساب لگائیں گے کہ اس میں سے حیث کیا ہے اس میں سے استحاضہ کیا ہے حیث کے ایام کی نمازیں ساقیب استحاضے کے ایام کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی بھئی اب آپ حساب لگائیں گے بھئی کس کو دیکھیں گے سولہ دن مسلسل خون آیا معلوم ہو استحاضہ اتنا تو پتہ چل گیا اب ہم نے حیث کا پتہ چلانا ہے کس کو دیکھیں گے پچھلے مہینے کو دیکھیں گے پچھلے مہینے عادت کو دیکھ لیں یا بالکل آخری عادت اگر بدل رہی ہے تو پھر کس کو دیکھو پچھلے مہینے میں کس تاریخ سے کس تاریخ تک حیث آیا تھا ایک سے پانچ تک لہٰذا اس مہینے کے اندر بھی یہ جو سولہ دن جاری خون کے حکم میں تھے یہ ایام اس میں سے بھی پہلی تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک ان کو کیا شمار کریں گے حیث ان پانچ دنوں میں پہلے دن خون تھا اگلے چار دن میں خون نہیں ہے لیکن یہ کس کس حکم میں ہے جاری خون لہٰذا ایک سے پانچ تک یہ کیا شمار ہوگا ہے لہٰذا ان دنوں کی نمازیں اس سے ساقب اگرچہ خون رکنے کے بعد اس نے غسل کر کے فوراں ہی اگلے دن سے نمازیں شروع کر دی تھی لیکن ان نمازوں کا بے اعتبار نہیں کیونکہ یہ تو کس کے ایام ہیں ہے لہٰذا یہ نمازیں اس سے ساقب ہوگئے ہاں پانچ سے آگے چھٹا دن سولہ تاریخ تک یہ سارا استحاضہ ہے اور استحاضہ کے ایام میں کیا کرنا پڑتی ہے نماز روزہ وغیرہ پڑھنا ہے لازم ہے اس کے ذمہ لہٰذا پانچ میں دن جب چھٹا دن آیا تو اب اس کے ذمہ نمازیں آگئیں تو یہ ان ایام میں اس نے اگر نمازیں پڑھ ہی ہیں تو اب فوراں یہ نہ کہہ دینا یہ نمازیں ہو گئیں نہیں پانچ کے بعد تو حید ختم ہوا پانچ تک تو کیا شمار ہے اور حید سے پاک ہونے کے لئے عورت کو کیا کرنا پڑتا ہے غسل کرنا پڑتا ہے اگر پانچ کے بعد اس نے غسل کر لیا تھا اور پھر نمازیں پڑھی تھیں تو وہ نمازیں صحیح ہو گئیں اگر بغیر غسل کیے اس نے دو تین دن اور نمازیں پڑھ لی تھیں پھر یہ غسل اس نے کیا تھا تو وہ تین دن کی نمازیں تو بغیر غسل کے ہوئیں اور بغیر غسل کے تو وہ پاک ہی نہیں نمازیں بھی نہیں لہذا ان کی کیا کرنا پڑے گی غزا کرنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئے بھئے اچھی طرح اچھا اور ایک اور مثال دیکھ لیجئے بھئی تاکہ اور وضاحت ہو جائے ایک عورت ہے مثلا اس کی عادت ہے ہر مہینے کی چار تاریخ سے لے کر دس تک اسے حیث آتا ہے یہ کتنے دن ہو گئے چھے دن ہو گئے تو چھے دن چھے دن ہو گئے سات دن ہو گئے اول آخر کا اعتبار کر لیں چلیں سات دن بنا لیں کتنے ہے ہاں تو یہ سات دن حیث کے ہوئے کس تاریخ سے کس تاریخ تک چار سے دس تک یعنی چار کو بھی خون چار ہی کو شروع ہو جاتا ہے اور دس کو بھی رہتا ہے تو چار سے دس تک ہوا یہ سات دن ہو گئے اب اگلے مہینے کی یکم ہی کو اس نے خون دیکھ لیا اور پھر دس دن تک خون نہیں دیکھا اور پھر اس نے تین دن تک خون دیکھا پہلی تاریخ کو بھی دیکھا اور پھر دس دن نہیں دیکھا اور پھر تین دن دیکھا کتنے ہو گئے چودہ دن تو یہ بیچ میں دس دن خون نہیں دیکھا اور دس دن تہر کی تو کم سے کم مدد کتنی ہے پندرہ دن تو یہ کون سا تہرہ صحیح ہوا یا فاسد ہوا یہ تہرہ فاسد ہوا تو یہ یوں سمجھا جائے گا گویا چودہ دن اسے مسلسل خون آیا ہے چودہ دن اب اس میں سے ہم نے حساب کرنا ہے حیث کون سے حیث کے ایام کون سے اور استحاذے کے ایام کون سے ہیں حیث کے ایام کی نماز اس کے ذمہ نہیں اور استحاذے کے ایام کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں بھئی اس عورت کے عادت کیا تھی چار سے دس تک دس کو خون رکا تھا پچھلے مہینے اور پھر اب یکم کو آیا ہے یعنی بیس دن بیچ میں خون نہیں آیا جب بیس دن ہی آیا معلوم ہوا یہ توہر صحیح ہے کیونکہ یہ پندرہ سے زائد ہے لہٰذا ان کی تو بات ہی نہیں ہے بھئی ان میں تو اس نے نماز وغیرہ پڑھی اب یکم سے خون آیا تھا اور کتنے دن ہم نے شمار کر لیے چودہ دن گویا اس کو مسلسل خون آیا اور اب ان میں سے حیث کا حساب لگانا ہے تو حیث اس سے کب آتا تھا چار سے دس تک لہٰذا اس میں ان چودہ دنوں میں سے بھی چار دن سے لے کر دس دن تک یہ جو آیام ہیں یہ حیث کے ہیں ان میں خون اس نے دلکل نہیں دیکھا لیکن یہ آیام کس کے ہیں حیث کیونکہ جاری خون کے حکم میں ہیں تو اس چار سے پچھلے تین دن یکم تو اس نے خون دیکھا تھا دو اور تین ان تین دنوں میں استحاذہ تھا اس کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں نمازیں اس کے ذمہ ہیں پہلے دن خون آیا تھا اس نے نماز چھوڑ دی تھی وہ بھی اس کے ذمہ ہے اور بعد میں بھی اگر اس نے غسل پڑی نہیں تو اس کے ذمہ ہیں اور سمجھ میں ہے بعد میں غسل اس نے کر لیا ہوگا تو دونے دن کی اگر پڑی ہیں وہ نمازیں اس کی ہو گئیں بھئی پھر اگلے چار سے دس تک کیا ہے لہذا ان میں اگر اس نے پڑی بھی ہیں لیکن یہ تو حیث کی ایام ہیں نماز ان کا اعتبار نہیں گیارہ خون پھر کب دیکھا ایک تاریخ کو دیکھا پھر کتنے دن نہیں دیکھا پھر دس دن نہیں دیکھا پھر تین دن دیکھا ہے ملوہ دو سے گیارہ تک خون نہیں آیا ایام حیث کون سے چار سے لے دس تک یہ ہیں حیث کے ایام ملوہ آگے گیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ سارے کس کے ایام ان کے نماز اس کے ذمہ ہے اور اس میں بھی اگر اس نے نماز پڑی بھی ہے کس دن پڑی ہے گیارہ کو تو خون نہیں تھا اس دن نماز پڑی ہوگی اس میں بھی اگر اس نے دس دن کے بعد غسل کر گی یہ نماز پڑی تھی تو یہ نماز ہوگئی ورنہ کیا کرنا پڑے گی اس کی بھی قضا اس گیارہ دن کی نماز کی بھی قضا کرنا پڑے گی اور بارہ تیرہ چودہ کو جو خون دیکھ اس میں بھی کیا کرنا پڑے گی ان کی قضا مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہ ہے صحر متخلل کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی کوئی وضاحت ہو گئی اب دیکھ کتاب پر وطحر اذا تخلل بین الدمین فی مدت الحیز فہوا دم المتوالی اور توہر جب وہ خون کی طرح ہے مسلسل خون کی طرح ہے وہ یہاں مطن میں قید آئی فی مدت الحیز مدت حیز کے اندر اندر جو توہر آیا مثلا ایک دن خون دیکھا پھر پانچ دن نہیں دیکھا پھر ایک دن خون دیکھا یہ کتنے دن ہو گئے سات دن اور یہ مدت حیز کے اندر ہے یا نہیں مدت حیز تو کتنی ہے اس سارے کو جاری خون شمار کیا جائے گا اور اس سارے کو حیز شمار کیا جائے گا پہلے دن خون دیکھا پھر سات دن خون نہیں دیکھا اور پھر ایک دن یا دو دن خون دیکھا تو یہ بھی کیا ہے ایک دن خون دیکھا پھر سات دن نہیں دیکھا سات اور ایک آٹھ پھر اس کے بعد مثلا ایک دن اور خون دیکھا کتنا ہوا نو تو یہ مدت حیز کے اندر اندر ہے اس سارے کو کیا شمار کریں گے حیض ہی شمار کریں گے دم متوالی ہے یہ جاری خون کی طرح ہے ان مطن کی قول کے مطابق جو مدت حیض کے اندر نہ ہو یعنی ایک دن خون دیکھا چودہ دن خون نہیں دیکھا پھر ایک دن خون دیکھا یہ سارا جاری خون کی طرح نہیں کیونکہ یہ مدت حیض کے اندر ہے یا اس سے باہر نکل گیا باہر نکل گیا لیکن میں نے بتایا فتوہ کس قول پر ہے جو کس میں ذکر کریں گے شرعہ میں ذکر کریں گے جو امام صاحب کا بھی قول ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ کا بھی قول ہے فرق سمجھ میں آگیا دونوں قولوں میں مطن والے قول کے مطابق مدت حیض کے اندر اندر جو طہر آئے گا وہ ہے طہر متخلل اور شرعہ والے قول کے مطابق جو طہر بھی پندرہ دن سے کم ہے وہ کیا ہے طہرے متخلل ہے اور وہ سارا جاری خون کے حکم میں ہے یہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی روایتوں میں سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے مروی روایتوں میں سے یہ ایک روایت ہے جو مطن میں آئی ہے وجہ اس کی یہ ہے جاری خون کی طرح کیوں ہے یہ سارا کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے انستعاب الدمی مدت الحیضی لئے سبی شرطن بالاجمع کہ خون کا گھیر لینا احاطہ کر لینا مدت حیض کا لئے سبی شرطن یہ شرط نہیں ہے حیض کے اندر یہ ضروری نہیں کہ خون جتنے دن حیض کے ہیں ان سارے دنوں میں خون آئے بل اجمع ان سارے دنوں میں خون کا آنا ضروری نہیں شرط نہیں ہے حیض میں ایسا ہی کبھی خون آتا ہے کبھی رک جاتا ہے کبھی پھر آتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے اور کبھی مسلسل رہتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو بل اجمع حیض کے دنوں میں خون کا مسلسل آنا اور خون کا سارے دنوں کا احاطہ کر لینا گھیر لینا یہ شرط نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ وجہ ہو ہو وجہ اس قول کی یہ ہے کنسی عابد دمی مدت الحیض لیسا بی شرطن بالاجمع کہ خون کا احاطہ کر لینا مدت حیض کا یعنی سارے وقت کا یہ شرط نہیں ہے بل اجمع فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ تو اعتبار کیا جائے گا اس کے اول اور آخر کا خون کے اول اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا کن نساب اسی باب الزکاة جیسے کہ نساب تھا زکاة کے باب میں زکاة کے مسائل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نساب کا کوئی شخص مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے یعنی شروع سال کے اندر نساب کے بقدر مال اس کے پاس موجود تھا اور آخر سال میں بھی نساب کے بقدر مال موجود ہے تو اس کو اس کی حساب کر کے زکاة دینا پڑے گی درمیان سال میں اگر کہ مال نساب سے کم ہی کیوں نہ ہو جائے تو یہاں بھی اسی طرح ہے اول اور آخر میں کیا ہونا چاہیے خون ہونا چاہیے درمیان میں اگر نہ بھی آئے تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں کیونکہ مسلسل خون آتا ہی نہیں ہے بل اجماع وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے وَهُوَ رِوَاِتُنْ عَنْ اَبِ حَنِیفَةَ رحمہ اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی وَقِيلَ هُوَ آخِرُ اَقْوَالِهِ اور کہا گیا ہے کہ یہ امام صاحب کے قولوں میں سے آخری ہے یعنی ان کا آخری قول ہے اور وہ کیا وہ آگے یہ جو آرہا ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے اور یہی امام صاحب کا کہتے ہیں آخری قول بھی ہے کہ اَنَّ تُّهْرَ اِذَا كَانَ اَقَلَّ مِنْ خَمْسَتَ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَخْصِلُو کہ تہر جو ہے جب وہ پندرہ دن سے کم ہو لَا يَخْصِلُو تو وہ فصل نہیں کرے گا یعنی فاصل نہیں بنے گا جدائی نہیں کرے گا بلکہ سارے کو کیا شمار کیا جائے گا مسلسل خون شمار کیا جائے گا توہر جب کب پندرہ دن سے کم ہو ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا پھر چودہ دن خون نہیں دیکھا پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا تو دیکھئے یہ توہر پندرہ دن سے کم ہے تو یہ فاصل نہیں بنے گا ان دونوں خونوں کو الگ نہیں شمار کریں گے بلکہ گویا یہ سارا مسلسل اس کو خون ہی شمار کریں گے سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ کہ توہر جب وہ پندرہ دن سے کم ہو تو وہ فاصل نہیں کرے گا جدائی نہیں کرے گا یعنی فاصل نہیں بنے گا اور وہ سارا کا سارا جو ہے کس کی طرح ہے یہ جاری بہتے مسلسل خون کی طرح ہے لئنہو توہر فاصدن اس کی کیونکہ یہ توہر فاصد ہے فیقون بمنزلت الدمی تو یہ کس کے درجے میں ہوا خون ہی کے درجے میں ہوا اور لینا اس قول کو زیادہ آسان ہے اس قول پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے اس کو لے لینا اور اس پر عمل کرنا کیونکہ متن والے قول کو لیں تو مدت ہے اس کے اندر توہر ہے یعنی دس دن کے اندر اندر ہے تو وہ تو فاصل نہیں بنے گا لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ کیا بن جائے گا فاصل بن جائے گا لیکن اس قول کو لیں تو پندرہ دن سے جو کم ہوگا وہ فاصل نہیں بنے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اس میں آسانی ہے وَطَمَامُهُ يُعْرَفُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ اور اس پورے کو جانا جائے گا کتاب الحیض سے بھئی کسے یعنی وہ جو امام محمد رحم اللہ نے مبسوط کے اندر کتاب الحیض ذکر کی ہے وہاں اس کی ساری تفصیل مذکور ہے بھئی وَأَقَلُ الْطُحْرِ خَمْ سَتَعَشَرَ آیَامًا اور توہر کی کم سے کم مدد جو ہے وہ پندرہ دن ہے هَا كَذَا نُقِلَ عَنِ عِبْرَاهِيمًا نَخْعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اسی طرح نقل کیا گیا ہے عبراہیم نخعی رحمہ اللہ سے جو جلیل القدر تابعی گزرے ہیں بھئی وہ ان سے نقل کیا گیا ان سے کہ توہر کی کم سے کم مدد کتنی ہے پندرہ دن ہے وَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِیفًا اور اس کو نہیں جانا جا سکتا مگر نفس سے ہی میں نے بتلایا تھا توقیق کا کیا معنی ہے نفس میں ہونا کسی چیز کا نفس کے اندر آنا اور نفس کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو صاحبِ حضایہ فرما رہے ہیں کہ حضرتِ عبراہیم نخعی رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس کوہر کی کم سے کم مدد پندرہ دن ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بغیر سمار کے نہیں جانا جا سکتا عقل کے ذریعے یہ بات کبھی بھی تیہ نہیں ہو سکتی کہ طور کی کم سے کم مقدار کتنی ہے پندرہ دن ہے لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم مدد کتنی ہے پندرہ دن معلوم ہوا انہوں نے کسی صحابی رسول سے سنا ہوگا اور صحابی نے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو لہٰذا یہ کس کے درجے میں ہوا قولِ مرفوع کے درجے ہی میں ہوا گویا سمع پر ہی ہے یہ وَلَا غَایَتَ لِي أَكْثَرِهِ اور اکثر مدد کی کوئی انتہا نہیں طوحر کی کم سے کم مدد تو پندرہ دن ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں چاہے ساری زندگی ہی خون آئے ہی نہ سارے کو کیا شمار کریں گے طوحر پاکی کے ایام ہی شمار کریں گے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے وَلَا غَایَتَ لِي أَكْثَرِهِ اور اکثر مدد اکثر کی کوئی انتہا نہیں ہے اکثر طوحر کی کوئی انتہا نہیں ہے لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى سَنَةٍ وَسَنَةَيْنِ اس لئے کیونکہ طوحر جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے ایک سال تک اور دو سال تک بھی فَلَا يَتَقَدَّرُ بِتَقْدِيرٍ لہٰذا یہ مقرر نہیں ہوگا کسی اندازے سے مگر یہ کہ مسلسل آئے اس پر خون بھئی اس عورت کو کیا ہے مسلسل خون آئے بھئی دیکھئے طوحر کی کم سے کم مدت ہے پندرہ دن توجہ ہے سبق کی طرح پندرہ دن ہے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے سال تک بھی ہو سکتا ہے دو سال تک بھی طوحر چل سکتا ہے سارا طوحر شمار ہوگا ساری عمر بھی ایسا ہو سکتا ہے آئے ہی نہ سارا کیا شمار ہوگا طوحر شمار ہوگا کیونکہ اکثر مدت کی کوئی انتہا نہیں اس کے اندر بھی تو جب اکثر کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو کسی اندازے سے یہ مقرر بھی نہیں ہوگا کیونکہ کوئی انتہا ہے ہی نہیں کہ مقرر کر لیا جائے ہاں جب عورت کو مسلسل خون آئے تو پھر اس صورت میں اندازے کے ساتھ مقرر کیا جائے گا مثلا ایک عورت بالغہ ہوئی اور بالغہ ہونے کے بعد اس نے مثلا پانچ دن خون دیکھا پانچ دن اور اگلے مہینے جب خون شروع ہوا پھر رکعینی مسلسل خون جاری ہے تو اب اس کی عادت کا پتہ ہے وہ پچھلے ایام عادت کی طرف ہم دیکھیں گے پچھلے مہینے کتنے دن پانچ دن مثلا ایک سے لے کر پانچ تاریخ تک اس کو خون آیا تھا تو آگے مسلسل خون جاری ہوا تو وہاں پر بھی ایک تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک کیا شمار کریں گے ہے اور باقی ایام میں اگرچہ خون جاری ہے لیکن غسل کر کے وہ نمازیں پڑے گی نمازیں کیسے ہوگا دیکھو دوسرے مہینے میں خون شروع ہوا پانچ دن پر رکنا چاہیے تھا لیکن رکا نہیں چھٹے دن بھی آ رہا ہے ساتھویں دن بھی آ رہا ہے تو وہ عورت ابھی نماز نہیں پڑے گی انتظار کرے گی شاید دس سے پہلے پہلے رک جائے عادت بدل گئی ہو لیکن دسویں دن بھی گزر گیا گیارویں شروع ہوا اور خون ابھی بھی جاری ہے اب ہم لوٹیں گے کس کی طرف گزشتہ عادت کی طرف معلوم بہا ایک سے پانچ تک حیض آیا تھا پچھے مہینے میں تو اس مہینے میں بھی ایک سے لے کر پانچ تک حیض ہے اور اس کے بعد کے ایام ہی نمازیں اس کے ذمہیں ہیں لہذا ان کی قضا کرے اب ہر مہینے آپ خون تو اس کو مسلسل ہے رکھتا ہی نہیں ہے بیماری کی وجہ سے تو اب وہ ہر مہینے اسی طرح کرے گی تو ہر مہینے پانچ دن وہ کیا کرے گی پانچ دن اس میں ایک تاریخ سے لے کر پانچ تک یہ حیض کی ایام ہوں گے اور باقی چھے تاریخ سے لے کر تیس تاریخ تک یعنی پچیس دن یہ کس کے شمار ہوں گے استحاضہ کے استحاضہ کے شمار ہوں گے اور ان میں اس کے لئے وہ نمازیں بھی پڑے گی روزے بھی رکھے گی اور ہر وقتی نماز کے لئے الگ وضو کرے گی مسئلہ سمجھ میں آیا اسی طرح حساب کرے گی اور اگر اس کو پہلے مہینے پانچ تاریخ سے لے کر دس کا خون آیا تھا تو اگلے مہینے پہلی ہی سے شروع ہو گیا خون اور پھر مسلسل خون ہے تو اس میں کیا کریں گے پہلے پانچ دن استحاضہ کے کیونکہ ایک سے شروع ہو گیا حالانکہ عادت کیا تھی پچھلی پانچ سے دس ہاں پانچ سے دس تک کیا شمار ہوگا ہے پھر اگلے بیس دن بھی کیا شمار ہوگا استحاضہ شمار ہوگا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی استحاضہ یہ تو وہ سورت تھی جب عورت کی عادت کا پہلے پتہ تھا پھر استحاضہ شروع ہو گیا اور ایک عورت ہے اس کو ابتدا سے وہ مستحاضہ ہو گئی پہلے مہینے سے جو خون شروع ہوا تو پھر رک گئی نہیں اس کا آپ کیا کریں گے اس کا کیا حکم ہے یاد رکھئے یہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہر کے شروع سے جب خون شروع ہوا ابتدا سے دس دن سے بڑھ گیا تو دس دن جو ہے اس کو حیث شمار کریں گے کیونکہ عادت کا پتہ ہی نہیں تو اکثر مدت حیث کے کتنی ہیں دس دن تو یہاں بھی دس دن کیا شمار کریں گے حیث کے اور اگلے بیس دن کس کے شمار ہوں گے اس پہ حاضہ کے اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک یہ خون رکھتا نہیں ہر خون مسلسل جب تک جتنا عرشے تک بھی جاری رہے ہر مہینے میں سے وہ دس دن کیا شمار کرے گی حیث کے پہلے دس دن اگلے بیس دن اس پہ حاضہ کے بھئی صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ وہ مقرر نہیں ہوتا کسی اندازے سے بھی مگر یہ کہ مسلسل ہو اس عورت کو خون اس عورت کو مسلسل خون ہے پھر کسی اندازے کے ساتھ اس کو مقرر کیا جائے گا جیسے ابھی میں نے بیان کیا یا تو پچھلی عادت کو دیکھ لو اگر عادت ہے اور اگر عادت نہیں تو پھر ہر مہینے میں سے دس دن تو حیث کے اور بیس دن اس پہ حاضہ کے یعرف دالکہ فی کتاب الحیثی یہ جانا جاتا ہے کس کے اندر کتاب الحیث کے اندر یعنی وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے جو ایسا امام محمد رحم اللہ نے ذکر کیا ہے وَدَمُ الِسْتِحَادَتِكَ الرَّعَافِ اور اس پہ حاضہ کا جو خون ہے وہ رعاف کی طرح ہے نقصیر کی طرح ہے یعنی جو ناک سے خون ہے اس کی طرح ہے لَا يَمْنَعُ السَّوْمَ وَلَا سْوَلَاكَ نہ تو یہ روزے سے رکھتا ہے اور نہ نماز سے وَلَا الْوَطْيَةَ اور نہ صحبت سے خامن صحبت بھی اس میں کر سکتا ہے لیکھ دلیل کیا ہے بھئی کہ دمِ استحاضہ رعاف کی طرح ہے اس میں نماز بھی پڑھے گی روزہ بھی رکھے گی تو کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ علیہ السلام بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے قول کے حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تَوَضَّئِ وَصَلِّ وَإِنْ قَتَرَدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ صحابہ دین کے ایک ایک بات انہوں نے ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ ہر رحمتیں ناظر فرمائے ایک ایک بات صحابیہ عورتیں ان میں سے جو جن کو وہ استخاذہ کی بیماری تھی وہ باقاعدہ مسائل پوچھا کرتی تھی بھئی حضور صلی اللہ علیہ السلام سے اور آپ کے بعد کس ارادت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ دس عورتیں تھیں ان میں سے جو مستخاذہ تھیں بعض نے گیارہ لکھا ہے تو انہی میں سے ایک حضرت فاطمہ بنت عبی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بھئی وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میں ایک مستحاذہ عورت ہوں پاک ہوتی نہیں یعنی ہر وقت میرا خون جاری رہتا ہے تو کیا میں نمازوں کو چھوڑ دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ رگ کا خون ہے کس کا خون ہے رگ کا خون ہے کوئی رگ وغیرہ کٹ گئی اس کی وجہ سے یہ خون جاری رہتا ہے یہ حیض نہیں ہے یہ کیا ہے استحاذہ ہے تو یہ رگ کا خون ہے یہ حیض نہیں ہے اب تو اپنے ایام حیض کے اندر نمازوں سے پرہیز کرو پھر اس کے بعد غسل کرو اور ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کرو ایام حیض میں کیا کرو نماز سے پرہیز کرو اور پھر اس کے بعد غسل کرو اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے لئے کیا کر لیا کرو وضو کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ دیکھو استحاذہ ہے خون جاری ہے پھر بھی کیا فرما رہے ہیں غسل کرو اور اس کے بعد ہر نماز کے لئے وضو معلوم ہوا استحاذہ میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی بھئی لیکن ہر نماز وقتی نماز کے لئے کیا کر لے وہ وضو کر لے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا توضعی وصلی تو وضو کر لے اور نماز پڑھ وَإِن قَطَرَتْ دَّمُ عَلَى الْحَسِیرِ اگرچہ خون ٹپک رہا ہو عَلَى الْحَسِیرِ چْتَائِ پَرْ وَلَمَّا عُرِفَ حُکْمُ الصَّلَاةِ سَبَتَ حُکْمُ الصَّوْمِ وَالْوَطِي بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَعَ اور جب نماز کے حکم کو جان لیا گیا حدیث میں تو کس سے صرف ذکر آیا ہے نماز کا حکم ذکر ہوا لیکن جب نماز کا حکم جان لیا گیا تو سَبَتَ حُکْمُ الصَّوْمِ وَالْوَطِي بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَعَ تو روزے اور صحبت کا حکم بھی ثابت ہو گیا نتیجہِ اجمع کسے؟ نتیجہِ اجمع یعنی اس پر اس پر تمام علماء کا اجمع ہے بھئی کہ استحاضے کے ایام میں نماز بھی پڑی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا اور خوان کے لئے قربت کرنا بھی جائز ہے بھئی تو جب نماز کا حکم جان لیا گیا حدیث سے تو روزے اور صحبت کا حکم ثابت ہو گیا کسے نتیجہِ اجمع سے اجمع کی دلالت سے اجمع نے اس پر دلالت کر دی بھئی دیکھئے جب نماز کے حکم کا پتا چل گیا حالانکہ عورت کا خون بہ رہا ہے اور خون کا نکلنا یہ تو منافع طہارت ہے اور نماز کے لئے تو طہارت ضروری ہے تو ایک منافع صلاح چیز کے ہونے کے باوجود وہ کیا کرے گی نماز پڑے گی تو جب نماز اس پر ہے واجب ہے جب نماز وہ پڑھ سکتی ہے تو پھر روزے کے تو منافع نہیں ہے خون کا نکلنا آپ نے روزہ رکھا ہو آپ کے بدن سے کہیں کہ خون نکل آئے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں تو روزے کے تو خون کا نکلنا منافع ہے ہی نہیں اسی طرح صحبت کے بھی منافع نہیں تو جب نماز جب نماز اس کے لئے ثابت ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے حالانکہ ایک منافع چیز ہونے کے باوجود تو باقی دو چیزیں بطریقے اولا اس کے لئے ثابت ہو جائیں گی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی اور اگر خون بڑھ گیا دس دن پر اور اس عورت کی کوئی معلوم عادت ہے دونہا دون عشرت ایام دس دن سے کم بھئی ایک عورت ہے اس کا خون شروع ہوا اور وہ خون دس دن سے بڑھ گیا اور اس عورت کی ایک معلوم عادت ہے دونہا دس دن سے کم مثلا ہر مہینے چھ دن یا سات دن اس کی دس سے کم چھ یا سات دن جتنے بھی ہیں اس کی معلوم عادت ہے تو رُدت الہ ایام عادتیہا تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے عیام کی طرف دس سے جب بڑھ گیا دس سے کم ہی رہتا خون تو سارے کو ہم کیا کہتے عادت ہوتی چھ دن کی لیکن چھ سے بڑھ گیا اور دس سے کم ہی رہا نو دن تک رہا تو ہم کیا کہیں گے عادت بدل گئی لیکن اگر دس سے بڑھ گیا اب پتہ چلا کیا ہے زائد استحاض اب اس میں پچھلے عادت کو دیکھیں گے پچھلے مہینے عادت تھی مثلا چھ دن کی تو وہ چھ دن ہے اور باقی سارے استحاض یہ معنی ہے رُدت الہ ایام عادتیہا تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کی ایام کی طرح والذی زادہ استحاضتن اور وہ جو زائد ہوا عادت پر وہ استحاضتن وہ استحاضہ ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَوَجَهْ سَرْوَرِ قَوْنِن صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کہ المستحاضتو تَدَعُوا مجھ میں بھئی معلوم ہوا وہ اپنی عادت کو دیکھے گی بھئی اس وقت تو وہ مستحاضہ ہے اور مستحاضہ کسے کہتے ہیں جس کا مسلسل خون آ رہا ہے اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مستحاضہ جس کو مسلسل خون آ رہا ہے کیا کرے اپنے ایام حیض میں نماز کو چھوڑ دے کس میں اب وہ ایام حیض کو یہاں پتہ ہی نہیں چاہ رہا یہ تو مسلسل خون ہے ایام حیض کا پتہ ہی کیسے چلے گا معلوم ہوا اس کے عادت کی طرف اس کو لٹھایا جائے گا پچھلے مہینے کی عادت کو دیکھا جائے گا کہ مثلا پانچ سے دس تک ایام حیض تھے تو اس مہینے میں بھی پانچ سے دس تک کیا شمار کرے ایام حیض اس عادت کو دیکھ کر تیر کر لیں گے یہ ایام حیض ہیں ان ایام میں کیا کر دے نماز کو چھوڑ دے گی اور اسے پہلے اور اس کے بعد میں وہ نمازیں پڑھتی رہے گی بھئی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ دلیل ہے بھئی وَلِأَنَّا زَائِدَ عَلَى الْعَادَتِي يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ اور اسی دلیل بھئی ایک پہ یہ حدیث آگئی اس حدیث سے ہی پتا چل گیا کہ مستحاضہ اپنے حیث کی دنوں میں نماز چھوڑے گی اور حیث کے دنوں کا پتا ہی کیسے چلے گا اس کی پچھلے عادت کو دیکھا جائے گا دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ عادت کی طرف کیوں لٹھائیں گے اور باقی زائد کو اس سے حاضر کیوں شمار کریں گے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ جو عادت پر بڑھ گیا جو خون وہ اس خون کے ہم جنس ہے جو دفت پر بڑھ گیا دفت سے زائد کیا ہوتا ہے استحاض اور وہ بھی ہے خون اور یہ جو عادت سے بڑھ گیا یہ بھی کیا ہے خون ہے یہ عادت سے بڑھ گیا تو یہ اس کے جنس میں سے ہوا وہ بھی عادت سے وہ بھی زائد ہے اور خون ہے یہ بھی زائد ہے اور خون ہے تو دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا دس سے زائد خون تھا زائد تھا اور خون تھا تو اس کو کیا قرار دیا تھا استحاض یہاں بھی زائد ہے عادت سے اور کیا ہے خون ہے اس کو کیا قرار دیں گے استحاض دلیل سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے ولی انہ زائد علی العادتی یجانی سما زاد علی العشراتی فیلحق بھی اس لئے کیونکہ وہ خون جو زائد ہے عادت پر وہ ہم جنس ہے اس خون کے جو زائد ہے کس پر دس پر فیلحق بھی تو اسی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا وَإِنِ بِتَدَعَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَازَتًا اور اگر کسی عورت نے ابتدا ہی کی مَعَ الْبُلُوغِ کس کے ساتھ بلوغ کے ساتھ مُسْتَحَازَتًا اس حال میں کہ وہ کیا تھی مُسْتَحَازَتْ تھی تو فَحَيْزُهَا عَشَرَةُ اَيَّامٍ تو اس کا حیث کتنا ہے دس دن ہے مِنْ کُلِّ شَهْرٍ ہر مہینے میں سے وَالْبَاقِ اِسْتِحَازَتٌ اور باقی اِسْتِحَازَا ہے بھئی کیا وجہ ہے دس دن کو حیث کیوں قرار دیا اور باقی کو استحاذا کہتے ہیں لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ حَيْزًا اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو حیث جانا ہے فَلَا يُخْرَجُ عَنْهُ بِشَكِّ لہٰذا اس کو شک کی وجہ سے نکالا نہیں جائے گا بھئی دیکھئے اگر ابتدا سے ہی ایک عورت مستحاذہ ہو گئی عادت ہے ہی نہیں پشلی کے عادت کی طرف دیکھا جائے ابتدا سے خون مسلسل شروع ہو گیا اب رکھتا ہی نہیں تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں کیا کریں گے کیا مسئلہ ہے اس کا دس دن اس کے ہر مہینے میں سے حیث کے اور بیس دن استحاذہ کے شمار کریں گے بھئی بھئی یہ دس دن حیث کے کیوں شمار کریں گے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حیث کی زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے دس دن ہے اور کم سے کم مدت کتنی ہے تین دن ہے تو یہ تین دن یہ تو تین سے لے کر دس دن تک تین سے لے کر دس دن کے اندر ان کے اندر شک آ گیا کہ یہ حیث کے اندر داخل ہیں یا داخل نہیں یہ تین دن تو یقینی ہے اس کے اس تین سے لے کر دس دن تک یہ جو زائد سات دین ہیں ان میں شک ہے کہ یہ حیث میں داخل ہیں یا داخل نہیں لیکن ہم نے جانا ہے حدیث سے پتا چلا کہ حیث کی زیادہ سے زیادہ کسی مدت ہے دس دن ہے تو حدیث سے یقینی طور پر پتا چل گیا کہ حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن تک ہو سکتی ہے اور یہاں پر ان سات دنوں کے حیث ہونے میں شک آیا تو شک کی وجہ سے وہ حیث سے خارج نہیں ہوں گے کیونکہ زیادہ سے حیث دس دن تک یقینی طور پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن یہ سات دن جو تین سے لے کر دس تک ہیں یہ بھی حیث میں داخل ہیں یا داخل نہیں اس میں شک آیا لیکن شک کی وجہ سے ان کو اب حیث سے نکالیں گے نہیں بھئی یہ معنی ہے لئنہ عرفناہ حیثا اسی کیونکہ اس کو ہم نے کیا جانا ہے حیث جانا ہے دس دنوں کو فلایق رجوع انہو بھی شک کی تو یہ شک کی وجہ سے خارج نہیں ہوں گے واللہ علم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں چلئے بس بھی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام 叫ان بحقیقت الکلام تو یہ بھی شک کی لダلیں ہوی جانا ہے جات ی ط بحق گو گو گو